موسیقی 19 چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مرد کو آپ کا دیوانہ بناتی ہیں آپ اپنے مرد کو ایسے اشارہ کر سکتی ہیں اور توقع کر سکتی ہیں کہ وہ ان وجوہات کی بنیاد پر آپ سے پیار کرے میں نے ایک قریبی پریمی دوست سے پوچھنے کا فیصلہ کیا کہ جس کی وجہ سے اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا اور وہ اس بات سے حیرت زدہ تھا دراصل کچھ خواتین ان رازوں سے اچھے سے واقف ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسی خواتین بہت جلد اپنا اچھا ہمسفر ڈھونڈ نکالتی ہیں آج آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جائیں گی جو مرد کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے کافی ہوتی ہیں سبسکرائب جو لوگ میڈی ویڈیوز کا شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کل لیں گے تو میڈی آنے والی نئی ویڈیو پلک جو پکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میڈی ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلی بات آپ کا رویہ اگر آپ کسی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنا رویہ اچھا کریں یعنی اپنے آپ کو بہتے پانی کے ساتھ بہنے دیں اس سے مرد کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور وہ جلد محبت میں پڑ جاتے ہیں اور اسے آپ کے رویہ سے کم از کم کوئی اقتلاف نہیں ہوتا دوسری بات آپ کی مہربانی ایسی اور جو مہربان ہو وہ مرد کے لیے ایک اہم مور ہے جب کوئی لرکا یا مرد اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف خود اپنی بلکہ دوسروں کا بھی اچھے سے خیال لگ سکتی ہیں خانس کر اگر اس کی زندگی میں کوئی آئے تیسری بات کھلا ذہن ایسی لڑکیاں جو کھلے ذہن کی ہوں ایسی لڑکیاں بہت پسند کی جاتی ہیں اس طرح لڑکے ہر طرح کی بات ان سے شیئر کر سکتے ہیں اور انہیں ایسی لڑکی کو پانے میں کوئی خاص مزائمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ایسی لڑکیاں لڑکوں کو جلد متاثر کرتی ہیں چوتھی بات خوشبو کا استعمال ساف سترہ رہنا روزانہ نہانا اور اچھی خوشبو کا استعمال انہیں روزانہ کا معمول بنائیں آپ نے سنا ہوگا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے لہذا خوشبو کا استعمال کسی کی توجہ حاصل کرنے کا موثر ذریعہ مانا جاتا ہے پانچوی بات اس کے کمبے سے محبت یہاں کمبے سے مراد لڑکے کی فیملی یا اس کی ماں ہے اگر آپ اس کی ماں کو پیار دے سکتی ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ وہ بھی آپ سے بہت کلوز ہو جائے گا اور پیار کرے گا چھٹی بات دوستوں سے اچھا سلوک جی ہاں اگر اس کے دوستوں کا دائرہ کار وسیع ہے اور آپ کی اس کے دوستوں سے بات چیت ہے تو اگر آپ کا حسن سلوک اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے تو ضرور اسے اس بات کا اپنے دوستوں سے پتا چلے گا اور اس طرح بھی آپ اس کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ساتی امات آج کا دن کیسہ گزرا اگر وہ آپ سے ناراض ہو اسے منائیں اس سے حال احوال پوچھیں اس سے پورے دن کی معلومات لیں اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کی فکر ہے اس طرح سے بھی آپ اسے اپنے زیادہ سے زیادہ قریب کر سکتی ہیں آٹھوی بات اس سے رابطے میں رہیں اگر اس کا دن کسی وجہ سے خراب گزر رہا ہے اور وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا اس کا مطلب وہ پڑیشان ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے آپ پڑیشان ہو تو اس سے رابطے میں رہیں اور کوئی حل نکالیں تاکہ اس کی پڑیشانی کا ازالہ کیا جا سکے اس طرح ان لمحات کو آپ کے ساتھ کبھی نہیں بھولے گا اور آپ کے مزید قریب آ جائے گا نوی بات اس کے لئے بن سور کر رہے ہیں یعنی آپ اس کو ہمیشہ اچھے نظر آئیں تاکہ وہ آپ کا دیوانہ بنا رہے اس کی دیوانگی میں کمی نہ آنے دیں اگر آپ اسے اچھی دکھیں گی تو لازمی بات ہے کہ وہ خوش ہوگا اس کو خوش رکھنا آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے دسیو بعد اس کی حوصلہ افضائی کریں اگر اس کا موٹ ٹھیک نہ ہو تو وہ آپ پر اپنا گسہ اتار سکتا ہے لیکن آپ کا رویہ آپ کی خوش اکلا کی اور آپ کا پیارا ننہ چالاک چہرہ اس کا موٹ فوری طور پر ٹھیک کر سکتا ہے اگراروی بات آپ اس کی جیکٹ پہن لیں پہلے تو اس کی جیکٹ چھپا لیں اور پھر کچھ دیر بعد وہ جیکٹ آپ پہن لیں اسے کافی حیرانی ہوگی وہ گصہ کرنے کی جگہ آپ کی اس عدا پر باولہ ہو جائے گا اس کو آپ کا یہ انداز پسند آئے گا وہ چاہے گا کہ آپ اسی طرح اسے لطف اندوز کرتی رہیں باروی بات اس کے جوکس پر ہسیں اگر وہ کوئی ایسی بات کرے جو کہ آپ کو فنی لگے حالانکہ وہ اتنی فنی نہ ہو تو اس کی بات پر توجہ دیں ہسیں مسکرائیں دراصل وہ آپ کو ہستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے تیروی بات صبح کے وقت اپنا لکھ اچھا رکھیں یہ لڑکیوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کی شروع سے ہی عادت دالیں کہ صبح اٹھے ہی نیند اورا لیں بال بنا لیں اور فریش ہو کر رہیں کیونکہ لڑکیاں زیادہ بناوں سے انگار کرتی ہیں برنسبت لڑکوں کے جس کی وجہ سے ان کا اصلی چہرہ چھپا رہتا ہے اس لئے اب اسے قائم رکھیں کیونکہ صبح صبح خاص کر جب آپ اس کے ساتھ ڈیٹ پڑھوں یا اس کے قریب ہوں تو یہ بہت ضروری ہے چودوی بات صبح اٹھ کر اسے ایموجیز بھیجیں ایموجیز سے ہم اپنے جذبات کا آسانی سے اظہار کرتے ہیں عمومن مرد حضرات ایموجیز کا استعمال برنسبت لڑکیوں کے بہت کم کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سی چھوٹی سی چیز ہے جس کے لئے آپ کو مزید ٹیکس لکھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی لیکن آپ اسے اس طرح اچھے سے باندھ کر رکھ سکتی ہیں پندروی بات صبح فارک ہو کر بات کریں صبح اٹھ کر اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ٹیکس نہ کریں ٹیکس صرف اس وقت کریں جب آپ اسے تھوڑا وقت دے سکیں اور یہ روٹین بنا لیں ورنہ اگر آپ بات کرتے کرتے اچانک کسی کام سے آف ہو جائیں گی تو اس سے غلط فیمیاں پیدا ہوتی ہیں سولوی بات ججمنٹ نہ کریں یاد رکھیں ہر جگہ ہمارے اصولی فیصلے کام نہیں آتے اس لئے آپ کو ہر جگہ امانداری کا لیکچر نہیں دینا ہے کیونکہ زیادہ اماندار زیادہ انسان کو دوسروں سے الگ اور مشکل بناتے ہیں اس لئے چھوٹی چھوٹی باتیں چلنے دیں جانے دیں چاہے وہ غلط ہوں اپنا ذہن کھلا رکھیں ہر بات کے ڈیپ میں جانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ستر وی بات اس کے لئے خود پکانے کی کوشش کریں اس سے کتنے نظر کہ آپ کو کھانا پکانا آتا ہے یا نہیں اچھا پکانے آتا ہے یا نہیں اس کے باوجود کھانا پکانا سیکھ کر اپنے ہاتھوں کا بنا کر کھانا اسے کھلائے ضرور ہی نہیں کہ اسے آپ کا بنا کھانا اچھا لگے لیکن وہ آپ کی کوشش پر بہت خوش ہوگا اپنے سر پر پٹی باندھیں اپنے سر پر ماتھا پٹی باندھا کریں اس میں آپ اسے ایک نئے روپ میں نظر آئیں گی کیونکہ اس کا فیشن عام نہیں ہے مقینا اس کے لئے کشش کا بائیس بنے گی انیسی بعد اس کے گرد چکر کٹیں جب آپ اس کے ساتھ ہوں اور وہ کہیں کھویا ہوا ہو تو اس کی توجہ اپنی جانب مبزول کرنے کے لئے اس کے گرد ایک یا دو مسکراتے ہوئے چکر کٹیں آپ کر کے دیکھیں وہ لازمان آپ کی اس عدا سے محدود ہوگا اور اسے آپ پر پیار آئے گا سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا ہے میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی